السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء اکرام مہزز مہمانہ علیہ اکرامی آج کی جو کانفرنس ہے اپنے تھیم کے لحاظ سے مرکزی عنوان کے لحاظ سے موجودہ حالات میں نہایت ہی ماناخیس اہم کانفرنس ہے اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے موضوع ہے مشترکہ خاندانی نظام اور اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم اس تعلق سے اسلام کی رہنمائی کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے میرے بعد بھی ایک قابل احترام خطیب ہونے بھی اپنی بات کہنی ہے اس لئے کوشش کروں گا چند باتیں آپ کے سامنے آجائیں پہلے چند تمہیدی باتیں کر لیتے ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے بھی ہو سکتا ہے اور بیگر موضوعات سے بھی ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات اسلام نے انسان کی دنیاوی زندگی کو نظر انداز نہیں کیا ہے اسلام کا موٹو یہ ہے اس کا نعرہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ دنیا میں بھی اچھا گھر چاہیے جادات چاہیے گاڑی چاہیے زندگی گزارنے کے اچھے وسائل چاہیے شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور اس میں ایک اہم مسئلہ جو آج کا موضوع ہے میرا کہ ایک پرسکون خوش و خرم خانگی زندگی لتسکونو الیہا پرسکون زندگی میں شادی میں نے کی کسی نے شادی کی اس کی سب سے اہم مسئلہت شادی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کو سکون ملے اس کی نفسیات کو سکون ملے اس کی جو فطری ضرورتیں ہیں سکون کے ساتھ پوری ہو جائیں یہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے جب ہم اس پر غور کریں گے مشترکہ خاندانی نظام یا جدہ گانہ خاندانی نظام سپریٹ یا جوائنٹ جب غور کریں گے تو یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہنا چاہے دوسرا نقطہ یہ ہے اس موضوع کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طبیعت کے لحاظ سے دو گانہ طبیعت دی ہے دو طرح کی طبیعت ہے اسی کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ سماجی جانور ہے وہ سماج کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا بغیر والدین کے بھائی بہنوں کی محبت کے دادا دادی نانا نانی پھوپا خالہ پھوپی جو بھی آپ رشتہ لیں بیٹا بیٹی پوتا نمازی سب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسے کی ہے کہ ان چیزوں کی چاہت اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے ایک پہلو یہ بھی اس کی زندگی کا لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ انفرادیت پسند ہے وہ پرائیویسی چاہتا ہے کچھ لمحات ایسے چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ گزار سکے اس کو تھوڑا بڑا کریں گے تو اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکے اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکے بچے کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں جو گرانڈ فیملی ہے جو فیملی کے اور افراد ہیں وہ اس میں ڈسٹرپ نہ کریں جب بیوی کے ساتھ ہو تو دوسرے افراد آس پاس کا ماہ ہو جسے ڈسٹرپ نہ کریں اپنے ساتھ ہو تو بیوی ڈسٹرپ نہ کریں کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں اس کی طبیعتی الگ الگ ہیں لیکن یہ بات پائی جاتی ہے تو دوسرا پہلو یہ ہے تیسرا پہلو اس موضوع کا یہ ہے تمہیدی طور پر کہ جو موضوع میرا ہے میں نے کہا جتنا ہو پائے گا وہ نہیں اس کو آج اسے چھوڑ دیتے کہ جو موضوع ہے ایک ہے اس کا شریع پہلو کہ شریعت کیا کہتی ہے دوسرا اس کا تجرباتی پہلو اس کا تجرباتی پہلو کی تجربہ کیا کہتا ہے انسان اس میں بڑا اختلاف ہوگا کسی نے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم گزارا ہے اس میں پریشانی سے گزرا ہے تو اس کا نقطہ نظر سوچنے کا انداز دوسرا ہوگا کسی نے جوائنٹ فیملی سسٹم گزارا ہے لیکن حالات اس کی زندگی میں اچھے رہیں بہتر رہیں آپ اس سے گفتگو کریں گے اس کی سوچنے کا انداز الگ ہوگا کسی کو ہو سکتا کہ انفرادیت پسند ہو سیپریٹ فیملی سسٹم پسند ہو تو تجربات بڑا بھائی ہے تو اس کا تجربہ الگ ہے چھوٹے بھائیوں کا تجربہ بعض دفعہ الگ ہے والدین کا تجربہ الگ ہے اسی گھر کے بیٹوں کا تجربہ الگ ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ تجرباتی اعتبار سے بات کریں گے تو میں جو بات کہوں گا شاید کچھ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کرے کیونکہ ان کی زندگی کا تجربہ الگ ہے اور یہ میں اگر ازراح مزاق کہا جائے تو بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم کچھ بھی بول گیا ہوگے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جوائن فیملی سسٹم صحیح ہے اس کے نزدیک ان کے نزدیک صحیح ہے تو میں نے یہ کہا پہلے آپ کو کہ یہ سمجھئے اس کو تیسری بات آگے بڑھتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہر چیز کے کچھ نفع بخش پہلو ہوتے ہیں اور کچھ نقصاندے پہلو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مشہور آیت ہے شراب کے بارے میں فرمایا قُل فیہیما اثم کبیر ومنافع للناس جب آپ گفتگو کریں گے کسی موضوع کے تعلق سے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مشترکہ فیملی نظام یا مشترکہ خاندانی نظام بہتر ہے تو میرے پاس کہنے کے لئے کچھ بات نہیں ہوگی یا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سپریٹ فیملی سسٹم ہی زیادہ صحیح ہے تو میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نکات نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ افادیت کی بات اچھی باتیں ہوں گی دونوں سسٹم میں اور کچھ اس کے نقصاندے پہلو غیر شریع پہلو یا ایسے پہلو جو شریعت سے تکراتے ہیں اس کی تعلیمات سے پوری طرح میچ نہ کرتے ہیں یا اسلامی تعلیمات کی نفاظ میں ارچن بنتے ہیں ایسی باتیں آپ کو گفتگو میں مل سکتی ہیں اور ایک آخری تمہیدی بات کہ ہمیں کسی بھی نظام چاہے مشترکہ ہو چاہے انفرادی ہو اس میں اسلام کو نافذ کرنا ہے اسلام شریعت کو نافذ کرنا ہے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے اصل نقطہ نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کسی موضوع اس موضوع خاص طور سے کہ مشترکہ خاندانی نظام بہتر ہے یا انفرادی خاندانی نظام یہ اصل مسئلے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے یا اس پر زیادہ غور نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اصل ہماری ترکیس ہماری توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی نظام اپنی زندگی میں اسلامی خانگی نظام اپنی زندگی میں نافذ کیسے کریں اسلامی تعلیمات کو چاہے پردے کی تعلیمات ہو مالی معاملات کی تعلیمات ہو آپس میں جھگڑوں کا مسئلہ ہو نفسیاتی پہلو کوئی بھی پہلو ہم اسلامی تعلیمات کو کیسے نافذ کر سکتے اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اس میں تین چیزیں ہمیں اشارہ کر رہا ہوں کہ تین چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں جو مشترکہ خاندانی نظام ہی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے روایات نہیں ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے دادا جو تھے ہمارے ان کے جو بھائی تھے ان میں جائدات تقسیم نہیں ہوئی چاچاؤں میں جائدات تقسیم نہیں ہوئی ہمارا گھرانہ ایک ہی میں رہا ہے برسوں سے ایسا ہوتا آیا یہ تمام باتیں اس کو بہانہ بناتر بعض دفعہ اسلامی تعلیمات کو عمل نہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے دوسرا پہلو کیا ہو سکتا ہے دوسری بات جذبات جھوٹے جذبات بڑی محبت ہے الگ نہیں رہ سکتے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ شیطان کا بہتاوا ہے سمجھئے اس کو باپ کہتا کہ میرے مرتے جب تک میں زندہ ہوں میرے جیتے جی تو تم الگ نہیں ہو سکتے ماں اپنے پیار کی دعائی لگاتی ہے کبھی بڑا بھائی کہتا نہیں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا چھوٹے بھائی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا کبھی چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں بڑے بھائی میں آپ کی بغیر نہیں رہ سکتا کبھی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم آپ کی بغیر کیسے رہیں گے لیکن بعد میں جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو حالت نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض دفعہ انسان سامنے والے کی جان ختم کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس لئے جذبات کا خیال نہیں کیا جائے گا خاص طرح سے مالی معاملات میں جذبات کا خیال نہیں ہوگا شریعت کے احکامات کا خیال ہوگا تیسری بات یہ ہے تیسری رکاوٹ جو بنتی ہے کسی بھی اسلامی نظام کو ناقص کرنے میں چھوٹے پیمانے پر بھی انسان کے مفادات بعض دفعہ آپ دیکھیں گے اس کی تہہ میں جائیں گے تو بڑا بھائی ساتھ میں رہنے کی بات اس لئے کر رہا ہے کیونکہ اس کا مفاد اس میں ہے اس کو زیادہ فائدہ من رہا ہے کبھی چھوٹا بھائی اس کی وقالت کر رہا ہے کیونکہ اس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے کبھی جو ہے باپ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اس کی وقالت کر رہا ہے کیونکہ اسے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر فیملی الگ ہو گئی خاندان بکھر گیا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اس کے اپنے مفادات جو جائز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اب اس میں ایک پہلو رکھ لیا جائے کہ جیسے باپ ہوتا ہے بڑی بڑا خاندان ہے کر روفر ہے پانچ بیٹے ہیں بوتے ہیں اس کی اپنی شان ہے اگر خاندان بکھر جائے گا تو یہ شان بکھر جائے گی یہ چند جو ہے بنیادی پہلو تھی انشاءاللہ آگے موضوع پر آتے ہیں موضوع میں تین پہلو ہے میں سرسری ذکر کروں گا کہ مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے تو بہت زیادہ بات نہیں ہو پائے گی لیکن چند باتیں کر لیتے ہیں لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اتحاد ہوتا ہے ایک افرادی طاقت ہوتی ہے جس کے پانچ چھے بیٹے کسی گاؤں میں ہو ساتھ میں رہتے ہو ایک بڑا خاندان ہو تو گاؤں میں اس کا روب دب دبا ہوتا ہے ایک فائدہ یہ ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مالی استحکام ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا ہے مل کے کوئی کاروبار خاندانی کاروبار ہو رہا ہے ایک دکان بنائی گئی دوسری دکان تیسری دکان خید کھریدے گئے پہلے دس بگھا کھریدہ گیا مزید کہیں سے پیسہ کوئی باہر کمارا ہے کوئی وہاں بمبئی میں کوئی سعودی میں اس طرح ملا کر خاندانی جائدات بڑھتی ہے تو یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ خاندانی جائدات بڑھتی مالی استحکام بعض حالات میں پیدا ہوتے ہیں تیسرا پہلو سرسری تیسرا پہلو اس کے فائدے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی خاندان کے کمزور افراد ہوتے ہیں ان کی نگرداش ہو جاتی ہے والدین ہیں ان کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے اتفاق سے واپس میکے میں آ گئی تو اس کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا جو شادی شدہ تھا اس کے بچے تھے بچے یتیب ہو گئے ان کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے جوئنٹ فیملی سسٹم میں یہ پہلو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کور ہوتی ہیں اسی طرح پانچوہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ایک فطری ہے کہ دادا پوتے سے محبت کرتا ہے ان کو دعائیں سکھاتا ہے ان کو لوریاں سناتا ہے نانی دادی ان کو لوریاں سناتے ہیں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ذمہ داریوں کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اگر گھر میں دس کام ہیں تو ایک آدمی کو نہیں کرنا ہے بلکہ آپ آج بھی چھوٹی چھوٹی مثالیں بڑی مثالیں آپ آج کچہری چلے جاؤ فنہ آدمی لائٹ بھی بھرنے چلے جائے گا فنہ آدمی کھیپ میں چلے جائے گا فنہ آدمی دکان تھا کوئی کام یہاں چلے جائے فنہ آدمی یہاں چلے جائے ایک آخری پہلو بات کر کے سرسلی آگے بڑھتے ہیں ایک پہلو جو ہے مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کوئی آدمی جو ہے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے بمبائی میں آیا ہوا ہے اس کے بچے یہاں پر ہیں اب ان کی دیکھ بھال کون کرے گا ایک آدمی سعودی میں کام کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال چھوٹے بچے ہیں بیوی ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا حقیقت میں یہ بہت بہت مسئلہ ہے کہ اگر وہ اکیلے رہتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہے نگرانی گھر والوں کی نگرانی ان کی نگے داشت ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر وہی بچے وہی بیوی اگر مشترکہ خاندانی نظام میں ہو تو اچھے سے اس کی دیکھ بھال بھی ہو سکتی نگے داشت ہو سکتی ہے تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے یہ پہلو ہے اس کے نقصانات کے پہلو مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک سرسری بات ہو پائے گی کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا پرائیویسی ترتیب شاید نہ ہو بہت زیادہ باتوں میں لیکن میں چند نکاز ذکر کرتا ہوں کہ پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی نہیں ہوتی ایک مثال دیے جائے کہ جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کی ازواج متحرات تھیں ساتھ میں نہاتی تھیں ایک ہی طب سے نہاتی تھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوڑا ہوا پانی پیتے تھے یا جو گوشت کھاتی تھی اس کے گوشت کھانے کے بعد وہ خود کھاتے تھے جوائن فیملی سسٹم میں تمام باتیں نہیں ہو پائیں بہت کچھ یہ اشارہ باقی باتیں بھی اور آ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گے اسلام نے بھی قرآن کی آیتوں میں بھی اشارہ ہے کہ جب تمہارے بچے جو ہے وہ بالغ ہو جائے تم سے اجازت مانگے اندر داخل ہونے کی جیسے اور لوگ اجازت مانگتے ہیں تو اب اگر اتنا بہت زیادہ جوائن فیملی ہے آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے تو جسے پردہ کہتے ہیں میاں بیوی کی جو خلوت کہا جائے اس کے آپس میں جو ملنے بات کرنے کا دور موقع ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس پہلو پر بھی جو ہے غور کرنا چاہیے ایک بات یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنسی تسکین کا مسئلہ سرسری جنسی تسکین کا مسئلہ ایک مشہور آپ حدیث جانتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ اللہ ایک رسول ایک دفعہ گھرہ آئے اور اپنے بیوی سے آپ نے تعلقات قائم کی اور اس کے بعد اپنے وجہ بتائی کہ آپ نے کسی آپ کے جذبات ایسے آگئے تھے آپ نے وہ کام جو ہے فطری جو ہے کام انجام دیا لیکن کیا جوائن فیملی سسٹم اتنا آسان ہے یہ اتنا آسان نہیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے تیسرا پہلو کیا ہے بے پردگی کا پہلو بہت مشہور اتنا آسان آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسی عورت کے گھر نہ جاؤ ایسی جگہ نہ جاؤ ایسی عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے یہاں شوہر نہ ہوں تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے شوہر کے جو بھائی ہیں در دیگر شدار ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے عورت کے لیے موت کی طرح تو یہ جو بے پردگی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے یہ بہت بہت مسئلہ ہے اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ چیز پامالی شریعت کی تعلیم پامال ہوتی ہے ایک اشارہ میں کر دوں جیسے سورہ نور آیت نمر 21 میں کہا گیا اشارہ کافی کہ اپنی زینت جو ہے عورت اپنے زینت کا اظہار فلا فلا لوگوں کے سامنے کر سکتی ہے یہ بہت دویدیا یعنی ایک دم ہی جو ہے وہ عجیب سی قیفیت ہو جائے گی کہ ایک طرف نبی نے یہ کہا ہے کہ اذا ناظرہ الیہ سر رہت ہو کہ جب شوہر بی بی کو دیکھے تو ایسی بنی کھنی رہے زیب و زینت کے ساتھ رہے کہ اسے اچھی لگے اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار مخصوص لوگوں کے سامنے ہی کر سکتی ہے اب جوائن فیملی سسٹم میں جہاں کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے نہ تو بندھن کے رہ سکتی ہے تو جو پہلو شریعت نے دیا ہے کہ شوہر کے سامنے بندھن کے رہنا تاکہ محبت پیدا ہو محبت میں اضافہ ہو یہ تمام پہلو سے نظرانداز ہو جائیں گے اور اگر وہ زیب و زینت کرتی ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے زیب و زینت جس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگ زیب و زینت نہ دیکھیں ان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک طرح سے تذبذب میں عورت پڑ جائے گی اور شریعت کے اس حکم پر دونوں طرح حکم ہے شریعت کا کہ اپنی زینت کو نامحرموں سے چھپانا وہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور اپنی زینت کا اپنے بناو سندھار کا شہر کے سامنے اظہار کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے تو وہ دونوں سے بعض دفعہ کسی ایک طرح ہو چلی جائے گی جو مناسب نہیں ہے اسی طرح چودھا پانچ یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت حکمات کی انجام دہی میں پریشانی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں لوگوں نے بہت ساری مثالیں دی ایک اشارہ کرنا کافی ہے کہ اگر کوئی صبح جو ہے وہ ناپاک ہو گیا مرد یا جوانٹ فیملی میں اگر ایک ہی باتھروم دو باتھروم ہے لوگوں کی لائن لگی ہوئی یا ایسا کوئی سسٹم ہے تو وہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی کیونکہ وہ نہا نہیں سکتا وہ باکی حاصل نہیں کر سکتا ایک چھوٹی سی مثال اس وجہ سے بھی جو ہے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نقصان کا اسی طرح مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں باہر میں یہ سوچ کا نقصان اشارہ کر رہا ہوں باہر میں یہ سوچ کا اختلاف ہوتا ہے انسان کا وہ اشک ہے اب وہ ساری بات ہے ہاں ٹھیک کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں دیکھیں اسی طرح میں اشارہ کر دوں کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے معاشی جیسے شیخ نے اشارہ کیا اسی پہلو پہ آئی جاتے ہیں کہ معاشی پریشانیاں اور جو اسلام نے معاشی خاصوں سے وراثت کا جو سسٹم رکھا ہے یہ جو مشترکہ خاندانی نظام اس کو پوری طرح ملیا میٹ کر دیتا ہے آپ یو پی کے ہر گھر میں تقریباً ہر گھرانے میں یہ پہلو دیکھیں گے ابھی بھی داداؤں کی جائداد نہیں بٹی ہوئی ہے جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو فوراً اس کے انتقال کے بعد جو ہے اس کی جائداد بٹ جائے تقسیم ہو جائے سب کو اس کا حق مل جائے لیکن اس مشترکہ خاندانی نظام کہ کون پہل بلی کے گلے میں جو ہے گھنٹی کون باندھے گا کون شروعات کرے گا جو شروعات کرے گا اس کو برا کہا جائے گا تمام باتیں آتی ہیں کہ تم جو ہے خاندان کے اتحاد کو توڑنا چاہتے تم لالچی ہو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس نظام اس مشترکہ خاندانی نظام کہے غلط پہلو یا نقصاندے پہلو یہ ہے کہ معاشی نظام تلپٹ ہوتا ہے جو شریعت میں رکھا ہے ایک تو ویراست کے نظام جو ہے وہ اس پر جو ہے بادہ آتی ہے اس کی تاخیر ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے بہت سارے لوگ جائداد سے محروم اپنی ترکہ سے جو معرص کا ترکہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بڑے ہیں جنہوں نے خاندان سمالا ہوا ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنی جائداد بچا رہے ہیں یا خاندان کو سمیت کے چل رہے ہیں وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اسی طرح ایک اشارہ کر دوں میں صرف اشارہ مالی نقصان ایک اور جو ہوتا ہے کہ ایک مالی نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی موقع پر نجی محفیل میں یہ بھی کہا اور حقیقت میں کہ مشترکہ خاندانی نظام تیس سال کے مرد کو تیس سال کے مرد کو سولہ سال کا بچہ بنا دیتا ہے اور انفرادی نظام شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سپرٹ جو فیملی سسٹم ہے جہاں مارکہ آرائی کرنی ہے ایک انسان کو تو وہ سولہ سال کا لڑکا مرد بن جاتا ہے کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ تیس سال ہے پا ہوا ہے کیونکہ بڑا بھائی کمارا ہے یا چھوٹا کمارا ہے یا بچھلا کمارا تو ایک بیٹھا ہوا ہے روٹیاں اب مفت کی روٹی توڑ رہا ہے وہ تو یہ جو جو جوائنٹ فیملی سسٹم اس کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ معاشی بوجھ کسی ایک یا دو اشخاص پر آ جاتا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ آرام سے مزے لیتے بعد میں لوگوں نے پکتہ اور پیش کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں مالی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب پیسہ باب کو لاکے دو تو پانچ بیٹے ہیں تین تو لاکے دے رہے ہیں اور دو چھپا رہے ہیں اور جب تقسیم ہوگا جھگڑا ہوگا بڑا جھگڑا جب خاندان علا ہوگا تین کا نقصان وہ تو بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے والدین کتاب داری میں اپنا پورا پیسہ لاکے والدین کو دیتے رہے والد کو دیتے رہے لیکن دو لوگوں نے چالا کی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا الگ رکھا بیس پرسنٹ دیا آسی پیس فیصد جو الگ سے رکھا اس کا نقصان کیا ہوا اس کے بعد ان کا دو کا فائدہ ہو گیا اور تین بیچارے بے خوب بن گئے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض دفعہ یہ نقصان بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں پر بھی جو ہے منفی اثرات پڑتے ہیں بس خلاصہ آپ پیش کر دیتے ہیں وقت کیونکہ کافی ہو چکا یہ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کیا تعلیم دیتی ہے تو علماء اکرام کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے دونوں میں سے کسی ایک سسٹم نہیں لیکن شریعت کے جو دلائل ہیں اس کا رجحان اس طرف یہ ہے کہ آپ جو ہے سیپریک فیملی سسٹم کو اپنائیں جیسے آپ ازواج متحرات کا مسئلہ لیں کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مالی تنگی تھی تمام باتیں تھی لیکن آپ نے ازواج متحرات کے خجرے الگ رکھے یہاں تک کی کچن کا سسٹم بھی الگ رکھا اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے لیکن عبداللہ بن عمر مسجد میں زندگی گزار رہے ہیں ابو بکر کے جو ہے بیٹی وہ الگ زندگی گزار رہے ہیں تو صحابے کرام کی جو زندگی تھی وہ بھی آپ الگ الگ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح ایک آیت میں اشارہ کر دو دو تین باتیں بس سورہ نور آیت نمبر سکسٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے اشار کیا کہ تم پر حرج کی کوئی بات نہیں کہ اپنے گھر سے کھاؤ یہ کیوں کہا جا رہا ہے تم پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنے گھر سے کھاؤ و بیوتی آبائیکم اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ اور بیوتی امہاتیکم اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ اور بیوتی اخوانیکم یا اپنے بھائیوں کے گھر سے کھاؤ اور بیوتی اخوانیکم یا اپنے بہنوں کے گھر سے کھاؤ اور بیوتی اعمامیکم یا اپنے چچاؤں کے گھر سے کھاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں سے کتنا میں نے اشارہ کیا کہ اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے سپرٹ گھر باپ کا گھرہ لگ ہے وہاں کھانا کھانا کبھی کھا لیا کبھی ماں کا مطلب یہ کہ سپرٹ ہو سکتا ہے کبھی بھائی کا سپرٹ ہو سکتا ہے بہن کا سپرٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے اسی طرح جو ہم نے ہم والی حدیث پیش کی ہم والی جو حدیث ہم نے پیش کی تھی دیور والی کی الحم والموت اس میں بھی اشارہ ہے بھائی دیور کو ایسا بنا وہ سسٹم اگر ایسا ہوتا مشترکا تو دیور جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نبی نے کہا لحم والموت یہ راستہ ہی بند کر دو کہ دیور جیٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تمہارے گھر میں آئے تمہارا بھائی چھوٹا بڑا یا کوئی بھی ایسا دشتدار جو تمہاری عورت کے لئے اجنبی ہو نامحرم ہو تمہارے گھر میں آئے یہ سسٹم بن کر دو یہ سسٹم کم بند ہوگا جب انفرادی نظام رکھا جائے گا اور مشترکا خاندان نظام کو اس میں اصلاح کی جائے گی دیکھئے باتیں بہت ساری ہیں اس میں پوائنچ اچھے تھے لیکن بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اس میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا ہے کہ دوبارہ دھوڑا دے رہا تاکہ آپ کو کنفیزن نہ ہو اسلام نے پابند نہیں کیا ہے کہ کونسا خاندان نظام ہو لیکن اسلام کے جو رجحانات ہیں وہ اس طرف ہیں کہ وہ انفرادی ہو لیکن ہمیں یہ کرنا ہے جیسے کبی کہیں اعتراض کر سکتا ہے کہ والدین کہاں جائیں گے والدین کی خدمت جو نہیں کرنا چاہتا ہے چاہے انفرادی رکھو چاہے مشترکہ رکھو وہ نہیں کرتا ہے اور جس کو کرنا ہے وہ کرتا ہے جی 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 جو لوگوں نے شک آپ نے بات دو ہے لوگوں نے حوالہ میں میں نے حوالہ بھی لکھا تھا میں نے اس مدتی کا لیکن اتنا ٹیم نہیں نا بولنے کے لیے وہ سب کی وہ کہاں سے سسٹم آیا ہے وہ کیسے تمام باتیں تو وہ جو بہرحال یہ کی تو یہ کی دونوں سے لیکن یہ کی میں آپ کو آخری حل کہہ کے بات ختم کرتا ہوں دیکھئے ہم کو اسلامی تعلیمات کی پابندی دیکھیں اب آپ اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو ایک گھر بناؤ بڑا گھر اس میں سپریٹ رکھو سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ایک اچھا سسٹم ہے کہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہے جماعت تطبیق تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایک فلور پر چار فلیٹ رکھو پانچ فلیٹ رکھو ہر فلیٹ میں الگ الگ بچے کو ایسا کوئی سسٹم کر سکتے ہو جہاں دونوں کی خوبیاں اکھٹھا کر لو اور دونوں کے نقصانات سے بچ جاؤ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے ورنہ اصل یہ ہے کہ عام طور پر مشترکہ خاندان نظام میں خرابیاں زیادہ ہیں اور اچھائیاں کم ہیں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں واللہ تعالیٰ سے دعای کہ اللہ تعالیٰ میں کہیں اس نے اسے زیادہ آمن کرنے کے توفیق قطع فرمائے با خود آمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعنی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن